اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان محمد علی ناظرین اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اللہ تعالی ہمیں ان عقائد کو مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو عقائد مذہب اسلام نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمائے میں بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس معاشرے میں سانس لیتے ہیں جس معاشرے میں ہم کو اس دنیا میں لانے والوں پر بھی تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں والدین پر تشدد کے حوالے سے کیونکہ ایک نہیں آج بھی میری نظر سے دو ایسے واقعات گزرے ہیں جس کے تناظر میں میں یہ بات کہوں کہ اللہ تعالی سے بس یہی دعا ہے کہ کٹ کر گل کر سڑ کر گر جائیں وہ ہاتھ جو اپنے والدین پر اٹھتے ہوں اللہ تعالی نے والدین کا جو مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کو نظر میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آج کل انسان ملتے کہاں ہیں معاشرے کے اندر آج کل مائیں ہیوان پیدا کر رہی ہیں اور بعد میں وہ ہی ہیوان ان کو ڈس لیتے ہیں یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے آج بھی کراچی کے ایک علاقے کے اندر اپنے والد پر تشدد کا ایک ملزم گرفتار ہوا ہے وہیں دوسرے جانب اندرون سندھ سے ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ جائدات کی لالچ میں اپنی سگی ماں کے چہرے پر کلہاڑیوں سے وار کیے گئے ہیں یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اس تناظر میں میں کیا کہوں میں جذبات سے کام لوں گا تو بہت ساری چیزیں خرابی کی طرف چلی جائیں گی لیکن میں جذبات سے نہیں اکل سے کام لے رہا ہوں اور اس وقت جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اس تناظر میں ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ جی کبھی باپ پر تشدد کیا جا رہا ہے کبھی ماں پر تشدد کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کا وہ مقام رکھا ہے کہ ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کیا صورتحال اختیار کرتا ہے کیا پریشانیاں اختیار کرتا ہے یہ ایک باپ جانتا ہے اور ماں ایک بچے کو جنم دینے کے لیے کن حالات سے گزرتی ہے یہ ایک ماں جانتی ہے یہ کمزرف بچے نہیں جانتے جو کہ اپنے والدین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین علامہ تلال رزوی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نایت کیا علامہ صاحب میں معاشرے کی کیا بات کروں سر ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہیں باپ کو جانت سے مار دیا جاتا ہے کہیں ماں کو مار دیا جاتا ہے کہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سر میں ایک بات سوچتا ہوں یہ بچے اوپر جا کے اللہ کو موں کیا دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور عالم محمد کے لیے علی صاحب سب سے بڑا علمیہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا کہ جہاں پروردگار قرآن میں حکم دے رہا ہے لو اوفوین لو کانا اوفوین خبردار ان کے آگے اوف تک نہ کرو وہاں والدین کے ساتھ اولادیں وہ سلوک کر رہی ہیں کہ زبان بیان کرنے سے شرمندہ ہے اور جشم حیرت کا مقام ہے کہ جنہوں نے پالا پوسہ پڑھایا لکھایا جوان کیا شادیاں کی ان والدین کے ساتھ اولاد وہ سلوک کر رہی ہیں انسانیت سو سلوک کیا جا رہا ہے جو سلوک انسان راہ چلتے کسی غیر کے ساتھ نہیں کرتا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے اس میں کئی عوامل کار فرما ہے یہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ اولادیں بری ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لاحقی بات ہے چونکہ آپ نے بڑا تکلیف دے موضوع چھیڑا ہے تو اس تکلیف دے موضوع کی جو بنیاد ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے جی تو اس موضوع کی بھی جو بنیاد ہے وہ ہمارے اپنے معاشرے ہی میں ہمارے اپنے معاشرے میں ہی جو ہے وہ ہے چونکہ جب ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے جب ہم اپنے والدین کی ادعات نہیں کرتے جب ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہماری اولاد ہم سے اچھا سلوک کرے گی اس طرح کہ جتنے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے باس طلاق الاسولا کے اور اختلافات اور جائرات کے مختلف کیسز آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجانے کس طریقے سے جو ہے وہ والدین کو ستا کر ان سے جائراتیں ہتھیا لی جاتی ہیں مکالے بالوں والی آتی ہے تو ماں باپ کو ایسے تانے دیے جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو جب اس طرح سے والدین کے ساتھ ہم اپنے سلوک کریں گے اور کیا کہتے ہیں گے ہم اپنے والدین کا دب احترام نہیں کریں گے چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ ساز سسر ہو حکم شریعت حکم خدا و رسول واضح لفظوں میں موجود ہے کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ کو مثل اپنے ماں باپ کے سمجھے اور مرد کو چاہیے کہ بیوی کے ماں باپ کو مثل اپنے ماں باپ کے سمجھے لیکن جہاں شوہر اور بیوی کے والدین کو ساز سسر سمجھا جاتا ہے اور انہیں اپنے ماں باپ کی طرح کیلزت نہیں دی جاتی لڑکے والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی جو بیعہ کر آ رہی ہے وہ تو آپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے لیکن آپ کا بیٹا اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح نہ سمجھے وائس فرسا اسی طرح لڑکی والے چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو تو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرح سمجھا جائے لیکن لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے تو جب معاشرے میں یہ برائی ہے ہمارے جب تک ہم اس بات کی اصلاح نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کریں گے کہ بیٹا تمہیں جا کے گھر بسانا ہے تمہیں ان کا عدب احترام کرنا ہے تو جب ہم اپنی اولاد کی یہ تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہماری اولاد ہمارے ساتھ دیوہی کرے گی جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے پہلی بات جو بھو گے وہ کاٹو گے دنیا مقافات حمل ہے بالکل دنیا مقافات حمل ہے اور یہ میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اسی فیصد کیسز وہ ہیں جن میں لوگوں نے خود اپنے والدین کے ساتھ برا کیا ہوا ہے اسی فیصد کیسز وہ ہیں اور آپ ان کیسز کی بھی تحقیقات کریں جو اب یہ حالیاں ہوئے ہیں یہ جو آپ کے پاس سے ریپورٹیں آئی ہیں جی جی تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گے بلکل تشدد ہوا ہے سر ماباپ کے اوپر ایک جانب ماں کی جو ہے وہ چہرے پر کلہاڑیاں ماری گئی ہیں وہیں دوسری جانب آج کراچی کے اندر بھی ایسی واقعہ ریپورٹ ہوا ہے سر کے والد پر جائداد کے تنازے پر تشدد کیا گیا ہے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر اس قسم کی کلپس وائرل ہوئی ہیں سر کہ کس طرح بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اپنی والدہ کو یا والد کو سر ایک بات ہے کہ چلے ٹھیک ہے یہ بات ہم تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا نام بھی کہیں لکھا جاتا ہے میں اگر کہیں پر اپنا نام لکھوں اور میرے نام کے آگے آ جائے کہ والد مجاہد رضا مرہوم تو سر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ سر یہ کیسی اولادیں ہیں کہ جی آج باپ زندہ ہے حیات ہے تمہیں پال پوسکر بڑا کر چکا ہے وہ جائدات اسی کی ملکیت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو مسئلہ علی صورت یہ ہے کہ قرآن اور شریعت واضح لفظوں میں کہتی ہے کہ صاحب ملکیت صاحب جائدات وہ اپنی زندگی میں چاہے کل کی کل دولت کسی ایک کے نام کر دے چاہے کل کی کل دولت جو ہے وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دے چاہے وہ اپنے اس کے جو ہے وہ اولادوں میں برابر تقسیم کر دے کسی کو کم دے دے کسی کو زیادہ دے دے یہ اس کے پاس مکمل اختیار ہے مگر جہاں شریعت اور قانون میں تصادم ہوتا ہے یا جہاں وسیعتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہم وسیعت کا نظام نہیں ہے اگر ہم وسیعت کے نظام کو نافذ کر دیں اور ہر شخص اپنی وسیعت بنا لے اور اس کے مطابق اس کی جائدات کی تقسیم کو یقینی بنائے یہ معاملات کی صحت تک بہتر ہو جائیں والدین کو چاہیے کہ یعنی جو بھی شخص ہے اپنی اولادوں کو پہلے سے اس میں بات ہی تربیت کی ہے علی صاحب بات ہی تربیت کی ہے اللہ صاحب دیکھیں بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سر کہ وہ بیٹی کو سمجھا کر بھیجیں سر بیٹی نہیں دیکھیں سر بہت بہت معاملات ہیں ایسے دیکھیں سر میں آپ کو کلیر کر دوں نا سر کچھ معاملات ایسی بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جیسے ابھی ایک زیادہ عرصہ نہیں ہوا کراچی کا ایک واقعہ ہے سر جس میں یہ دکھایا کہ جی عورت کے کہنے پر شوہر جو تھا اس نے اپنی ماں اپنی بہنوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا ویسے ہی دوسری جانب ایک واقعہ اس قسم کا بھی ریپورٹ ہوا سر کہ جی میاں کے کہنے پر بیوی نے اپنے والدین کی شکلیں دیکھنا چھوڑ دیں اس قسم کے واقعہ جب سامنے آئیں گے سر تو لوگ شادی نہیں کریں گے سر سمجھوتا ہو گیا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن اور سنت رسول کو عام کیا جائے دیکھیں ہمارے پاس کتنی پیاری مثال ہے یہ سرکار کی زندگی میں جہاں پر عورت کو سرکار نے عزت دی ایک پسماندہ معاشرے میں جہاں پر قتل کر دیا جاتا تھا بچپر میں وہاں پر عورت کو عزت دے کر اس مقام تک لے کر آئے کہ وہ عورت آج زندہ رہتی ہے آج وہ عورت ماں بہن بیوی بیٹی کے روپ میں ہمارے سامنے عزت اور مان کا ایک سمبل بنی ہوئی ہے لیکن وہی عورت جب تربیت میں کوتاہی کرتی ہے تو معاشرے کو ایک برا فرد ملتا ہے چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو اور جو اولادیں دیکھیں یہاں پر صرف مصدر ماں باپ کے روپر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے کیا آپ کو ٹی وی چلانا کمپیوٹر چلانا موبائل چلانا یہ سب آپ کے ماں باپ نے سکھا ہے نہیں نا یہ تو چیزیں ہم نے سب خود سکھی ہیں تو کیا آپ کنے معاشرے سے یہ تمیز نہیں سکھی کہ بڑوں کا عدب کیسے کرنا چاہیے والدین کا احترام کیسے کرنا چاہیے کیا آپ کے دوستوں میں سارے ہی ایسے برے لوگ ہیں جو ماں باپ کو مارتے پیٹتے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیا انہوں نے معاشرے میں تمیز تحذیب نہیں دیکھی کیا جمعہ کے خدمے میں پیش نمازوں نے یہ نہیں بتایا کیا محافل میں مجالس میں والدین کے حقوق کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے اور ایک جملہ میں اس وقت یہاں پر بہت لاؤڈ ان کلیر کہنے جا رہا ہوں علی صلی اللہ صاحب اس کو آپ خاص طور سے اپنے پروگرام میں ہائلائٹ کیجئے گا اس کو بعد دور آئیے گا بھی اس کو کنکلوڈنگ نوٹ کے اندر بھی استعمال کیجئے گا کہ باپ جب دنیا سے گزر جاتا ہے بالخصوص جب باپ دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ جو بیوہ ماں ہے وہ اولادوں کی ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن اللہ بعد میں پکڑے گا پہلے باپ کو مو دکھانا ہوگا تو اپنے آمال اپنے کرتود اولادیں اس قابل رکھیں کہ قیامت کے دن اپنے باپ کو مو دکھا سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ علامہ جی بلکل ایسا ہی ہے علامہ صاحب بہت سخت جملہ ہے یہ اور یہ خاص کر انہی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں کہ جی ماں کو اگر تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکہ ماں بیوہ ہے تو ان کو قیامت کے دن پہلے اپنے باپ کو مو دکھانا ہے اور اگر باپ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو کل ان کو اپنی ماں کو بھی مو دکھانا اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی کسی کسی جاننے والے کے کہنے پر اپنے کسی دوست کے کہنے پر احباب کے کہنے پر ان کے خلاف اتنی نفرت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں جس سے ان کی اپنی نہ صرف دنیا خراب ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی تحس نحس ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی یہ والدین کا جو ایک مرتبہ ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے والدین کے مرتبے کے حوالے سے وہ لوگ سوچیں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آیا وہ اپنی دل کی بات کس سے کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اب بھی یہ نعمت موجود ہے تو اس نعمت کی قدر کیجئے قبل اس کے کہ آپ اس نعمت سے بھی محروم ہو جائیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی رسپیکٹ کرنی ہے ان کو سر آنکھوں پر بیٹھانا ہے یہ تمہیں دنیا میں لانے والے ہیں پڑھانے لکھانے والے ہیں زندگی دینے والے ہیں زندگی سوارنے والے ہیں لیکن اگر آج یہ اس حال میں ہیں تو تمہارے ظرف پر خدا کی لانت ہو لیکن میں ایک بریک کے طرف جاؤں گا بریک کے بعد پروگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے کچھ دیگر موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے کچھ دیگر مہمانات بھی موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد واپس آت ویلکم ایک ناظین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے انتہائی اہم موضوع ہے گریٹر اقبال پارک میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے ایک جانب جہاں لوگ مافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں اور ہم اب اس واقعے کی مضمت نہیں کرتے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ واقعہ تھا ہی نہیں وہ پبلیسیٹی اسٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے اور آج عدالت سے خبر یہ ہے کہ عدالت میں جو ملزمان موجود ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جو مرکزی ملزمان گرفتار کیے گئے تھے ان میں ایک شخص ان خاتون جن کا نام عائشہ بتایا جاتا ہے ان کے قریبی دوست بھی بتایا جاتے ہیں جو کہ ریمبو کے نام سے مشہور ہیں ان کو عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے دوبارہ اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اور جتنے شواہد ان کے پاس موجود تھے انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے ہیں گریٹر اقبال پارک کے حوالے سے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جی معاشی مذہبی لحاظ سے ہر طبقے نے اس واقعے کی مذہبت کی تھی اس واقعے پر آواز بلند کی تھی اس واقعے کو جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ قرار دیا تھا لیکن اب صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ ہر کوئی اس واقعے کے اوپر محض مغلزات بکتہ ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خود اپنی مرزی سے کچھ ہوا ہے یا پھر میوچل انڈیسٹیننگ سے کچھ ہوا ہے بہامی مشاورت سے کچھ ہوا ہے تو اس کے اندر کسی کو بھی مورود الزام ٹھہرانا انصاف نہیں ہوگا اور ملزمان کے وکیل عدالت میں وہ ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ کس طرح آئیشہ نامی یہ خاتون ٹک ٹوکر جن کے ساتھ گریٹر اقبال پارک کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا ان کا وائس میسج عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس وائس میسج میں یہ بات واضح ہے کہ آئیشہ صاحبہ نے باقاعدہ پیسو کا تقاضی کیا تھا اور اس طرح کے معاملات کو کیسے دیکھا جائے کیونکہ اب سوشل میڈیا پر آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر آج کل ایک ٹرینڈ سل رہا ہے آئیشہ کے حوالے سے ہی کہ ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی سکولر محمد علی شاہ صاحب موجود ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نایت کیا مرشد بتائیے گا کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو آپ سر کے ایک ایسا واقعہ جس پر پوری قوم نے آواز اٹھائی آپ بھی میرے پرگیام میں موجود تھے آپ نے بھی اس واقعے کی مضمت کی تھی لیکن سر اس کا تو دروپ سین ہو گیا ہے اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پبلی سیٹی سٹینڈ تھا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی علی وائی آپ تو بڑا شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا گزارش یہ ہے کہ سمجھ سے بالا طرح ہے کہ ہم کس فتروں کے دونوں میں پیدا ہو گئے تھے ایک وقت قیمتی ترین شاہ یعنی کہ سب سے زیادہ قیمتی آدمی کا اگر کوئی چیز ہے وہ وقت ہے یعنی آپ کا ہمارا قوم کا کتنا وقت برباد ہوا اور یہ وہ یوہا خودہ پاہا نکلا چھوان یعنی صرف اپنی نمود و نمائش کے لیے اپنی پبلی سٹی کے لیے اور ویوز لینے کے لیے طلب تو اللہ معاف کرے آپ دیکھ لیں کہ ویوز لینے کے لیے لوگ یعنی چھوٹی نمود و نمائش کے لیے اپنا سٹیڈر سمجھتے ہیں ویوز لینا ایک تو عورت ذات ہمارے معاشرے میں عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے بہن بیتے ہوگا ہم کل تک رو رہے تھے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی اور ہم اس پر ہر پاکستانی واویلا صحیح بات اکھا ہے غم میں تھے کہ ہمارے بلک میں بھی ایسا ہونا تھا ہم نے زندگی میں ایسا واقعہ دیکھنے سے اور وہ بھی اسلامی جنہویہ پاکستان میں جہاں ہم عورت کو عزت دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ اپنے لیے ہم شریع اپنے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہمارے بہن بیٹی کو عزت دی جاتی ہے تو سوشل میڈیا سر آپ کے سامنے کہ ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پبلک سٹی کے ذریعے میں کچھ پتہ نہیں ملک کی یا دنیا کی کوئی الگ سے مخلوق بن جا ہوا لیکن اصل چیز تو کردار ہے جی یعنی کہ کیا اپنے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی اگر وہ لوگوں کے زمین زندہ ہو تو صحیح بات اس کی اپنی کیفیت کیا ہونی چاہیے ایک کوئی بھی اس کا معافی تک کا کوئی بیغام نہیں ہے شرمندی کی کا کوئی اس کا حصولی طور پر تو شریعت بھی کہتی ہے کہ جب سر کوئی ایسا آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس پر یہ گناہ ہی ہے کہ اپنے لیوز لینے کیلئے انہوں نے پوری قوم کو جا کے رہ دیا آپ کا سختہ وقت برباد کیا جی تو میں تو کہتا ہوں کہ شریعت بھی انہوں نے لازم ہے کہ وہ اس پر معذرت کرے پوری قوم سے اور اپنے اقرار جرم کریں اطراف کریں اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کا قد بل جائے مننہ انہوں نے تو معاشرے کی کئی بہنوں اور بیٹیوں جن کے ساتھ حقیقت میں بھی علی بھائی ایسا ہوگا تو آپ اور ہم تو سوچیں گے پہلے سوچیں گے بلکل کہ یہ کئی پبلشیڈی سٹنٹ تو نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے انسانی فیترہ تہی ہے اس کی تحقیق کی جائے یعنی آپ کو یاد ہوں میں نے پہلے اس کی تحقیق کی آپ تو کوئی معاملہ واقعی ہی بھی ہوگا تو یہ ہوگا کہ بھائی اس کی تحقیق کر رہے ہیں یعنی ہمیں سوشل میڈیا نے اور ان نام نحات سمجھ لے ٹک ٹوکر یا نیوز لینے والے پجاریوں نے شورت کے پجاریوں نے شورت کی حویث میں مقتلع مرد و عورتوں نے ہمیں کہاں لاکے کھلا کر دیا ہم کس معاشرے میں کھلا رہے یعنی آپ اور ہم ڈر رہے ہیں کہاں پر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہے ہیں یعنی آدمی اپنی عزت بھی داؤں میں لگا دے گا اپنی پردہ اپنی صفیت پرشی کا بھی خان نہیں کریں گی ان محترمہ نے تو یعنی اللہ ماف کرے رکار سوڑ دیا حالی بھائی اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ ورکتے ہوئے ٹک ٹوکر کو یا اب یہ چاہ ہو گیا کہ پہلے ہر جیس کی تحقیق ہونے جائے اس کے بعد شاہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو ویب سائٹس موجود ہیں یا ایپس موجود ہیں جہاں پر اس قسم کا کانٹینٹ شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کانٹینٹ میں ویوز کی دور کے اندر لڑکیاں لڑکے جو ہے وہ گرتے چلے جا رہے تو سر کچھ ہونا چاہیے اس کے خلاف بھی یا اس کو کسی حد تک محدود کرنا چاہیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو والیسان میرا وہ ممبر ہے وہ بھی اس سے آواز بھلند کریں اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح بات ہے کہ آپ کی ہمارے ہم پر لازم ہیں اور حکومت وقت سے میں آپ کے قوام کے طرح آپ کے توصل سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس پر ہماری جو تکنولوجی کی خاص طرح پر جو وزیر ہیں جو میڈیا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں الیکٹرون میڈیا کو دیکھتے ہیں وزیر اطلاع کئی سائز دمرے میں یہ معاملات آتے ہیں تو خدارہ کہ وہ اس کو لازمی دیکھیں تو سانو سازی ضروری ہے سر میں تو کہتا ہوں کہ ان کو صدا دینی چاہیے اسی تحقیق ہو دیں کے بعد یہ مجرمانہ اتنی بڑا انہوں نے سب کو جا کے رکھ دیا پوری قوم کو لپید دیا یعنی آپ کو آپ کو بتاؤ کہ ہر بندہ کئی جن لوگوں کے لگے یہاں تک کہ آپ ایسے پینکوروں کے جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں سیکن کریں میں کل ہی پلٹا ہوں وہاں سے میں گیا ہوا تھا بارڈر قریب چھا چھو ایک علاقہ وہاں میں گیا ہاں عمر کوٹ سے آگے تو میں کل کوچھ لوگ سے مر رہے ہیں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں اور بیچارے اور ہم کھانے کو نہیں آپ نے گائی اور انہوں نے ہمیں کس کام میں لگا جائے میں کہ تو قیامت والے کے ان لوگوں کو سزا ملے گی جنگیہ میں بھی محترمہ ان کو سناؤ نہیں چاہیے مرشد ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کتنا بڑا علمیہ ہے کتنا آسان ہے کہ تمام قوم کو سماجی رہنماؤں کو سحافیوں کو مومتی مافیا کو راخب کر لینا یا ان تمام لوگوں کے زبان میں وہ الفاظ جڑ دینا جو ہم اپنے کانوں تک لانا چاہتے ہیں کتنا آسان ہو چکا کہ میں ایک سٹرن کروں اور اس کے بعد سب لوگ میرے فیور میں بات کرنا شروع ہو جائیں اور بنت حووہ اور ابن آدم کی بات شروع ہو جائیں سر یہ لوگ اس قابل ہیں کہ بچارے وہ جو کانوں نافذ کرنے والے ادارے بقیدہ وہ چہرے دیکھ رہے تھے اور کئی دن اس میں لگے ہوں گے تحسیق کی ہوگی انہوں نے انہوں نے کہاں لگا دکھلا کر دیا تو یہ بھی ہوگیا سر صدی میں وہ بات ہے کہ اللہ معاف کرے کہاں ایک عورت اتنا عزت اور بیٹی کا مقدس رشتہ رکھتی ہے بہت بیوی اسلام نے عزت دیا ہمارے معاشرے عزت ہی نہیں کہ اس دور میں ایسی بھی لڑکیوں نے ایسی خاتور جنب لینا تھا کہ انہوں نے چھترے اور فرساد کتنے لڑائی جگہ ہوئے سر کتنے بے گنا لوگ بکڑے پنجاب پولیس نے کتنے چھاپے مارے آپ اس کا پوری تحقیق کریں اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے یہ دنیا میں مجری میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں بیوز کے چکروں میں جو لوگ جگڑے پڑے ہیں شورت کے مجاری ہیں اور ان کا پیانک حال یہاں تک یہاں یہ بھی سوال پیدا وفاقی دار الحکومت کی سڑکوں پر مارچ نکل آتا ہے تو کہیں پر بینر زاویزہ کر دیے جاتے ہیں میرا جسم میری مرضی آج یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے تو سر اس مومبتی مافیا کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے مذہبی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی کیونکہ سر یہ کس حد تک ہماری جڑوں میں گز گیا ہے ہم اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں ہماری جو اقلیتیں ہیں ہم ان کا احرام کرتے ہیں ابھی ربی اول پر ہم بقاعدہ ہندو اور کرسٹن جو پاکستان بھائی ہیں بہر ان میں بقاعدہ سائل کچھ کرنے کہ ہمارے نبی کی آمد ہوئی ہم تو ہندو کو بھی سر پردہ اور حیاء وہ پر بھائی آپ جا کے دیکھ ہمارے کلچر کو سمجھ رہے ہوتے پاکستان رہتے ہوئے ان پہ بھی ہمارے اسلام کے اثارات نمدار ہو رہے کہ کیسے مسلمان ہیں سر ہم کس دور میں پیدا ہوگئے کہ میرا جسم میری مرلی آپ بتائیں ہمیں کس علاقہ بھی انہوں نے تو عورت کے تقدس کو پامال کریں اب آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے نور مقدم والا معاملہ آپ کے سامنے ہے ہمارے کیسے کیسے واقعہ ہو رہے ہیں اس کی بجا کیا ہے کہ جب ہم ایسی خواتین کو مقلو چیرہ لے کر جو بیانت چیرہ لے کر ہمارے معاشرے کو داگھدار کر رہی یعنی پاکستان دنیا میں ہم پاکستان کا وقتار مجروع ہو رہا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے جو بیوٹ کے محبتی معافیہ جو میرا جسم میری مرضی جو اللہ رسول کے خلاف اعلان بغاوت کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اس پر قانون سازی ہونی جائے سر اگر ہم اسی طرح کرتے رہے اور صرف یورپ کو خدارہ آپ جیسے اینکر جو محبت بطن بھی ہیں اور عاشق رسول بھی ہیں عاشق اہل بیت ہیں اگر آپ اور ہم مل کے آواز گھنم کریں گے میں سمجھتا ہوں وہ دن دور نہیں انشاءاللہ پاکستان میں ایسے لوگوں کے دروازے بند ہوں گے ایسے لوگ جو ہے وہ سر چھپانے جگہ نہیں ملے گی میں چاہتا ہوں ہر صورت میں کانون ساندھی ہونی چاہیے اور ان کو بھی سر کھٹینے میں لانا چاہیے ان کو بھی ایسے لوگوں کی جرفتاری ہو اور کانون ساندھی ہو تو ان کے اخلاف کوئی ادالت نہیں ان کے خلاف کوئی سموٹو نہیں ان کے خلاف کوئی وقی کھڑے نہیں ہو رہے ان کے لئے کوئی حکومت کا دروازہ نہیں کھٹا گا انہوں نے کتنا اُلٹھایا ہے میں سمجھتا کہ آپ وہ ٹرین چلانا جائیے اور میں آپ خلاجی تحسن پیش کرتا ہوں آپ اہم ترین موضوع پر حکوم کے سامنے معاملات لے کر آتے آپ نے جائیے ان کی حمایت کی تھی کل تک آپ نے ہمیں جب تک ہمیں پتا ہی تھا اور آج آپ نے اپنا حق کھم جا کہ جب انہوں نے غلط کیا تو اس کے بارے میں بھی آواز بلند کر رہے ہیں آواز بلند کیا بلکل ایسے یہ محمد علی شاہ صاحب میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے سر کہ بلے ہی تنہا رہ جاؤ لیکن حق بات کرتے رہنا میں حق بات ہمیشہ آواز بلند کرتا رہوں بہت شکریہ محمد علی شاہ صاحب مذہبی اسکولر ہمارے ساتھ موجود تھے زرہ نوازی کا شکریہ لیکن اس وقت جو معاملہ دکھائی دے یہ سوشل میڈیا کا دور آپ کی مخالفت میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے یہ بات ببانگ دہل ایک نہیں دس انکرز یہ بات کریں کہ جی اس تمام صورتحال کے اندر معاشرے کو کس سمت میں جانا ہے یہ آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا کہ کس طرح سے پبلیسٹی سٹنٹس کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا عوام کی توجہ حاصل کی جا رہی ہے اور جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس کے تناظر میں ویوز کی جنگ ہے اور شہرت کی جنگ ہے جس کے لیے اس حد تک گر جا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف مشکلات میں آ جاتے ہیں بلکہ اپنے مفات کی خاطر ملک اور قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں ملک اور قوم کی وہ جو سمپتی ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید خراب ہو جائے گی تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپنگ ہے سلاحباد ہائی کوٹ کے حوالے سے تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جتنے تحفے تحاف دیے گئے ہیں اس کے اوپر جواب کیوں نہیں بتایا جا سکتا کہ کیا چیز ملی اور کیا چیز بیٹ دی گئی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمائیو مرزا صاحب کسی تعرف کے محتاج رہی ہیں انیلسٹ ہیں اور بڑا نفیس تزدیہ کرتے ہیں اسی پر میں شکریہ ادا کروں گا آپ کو میری آواز آ رہی سیئر السلام علیکم جی حمائیو مرزا اصل میں دیکھئے اس معاملے کو تھوڑا سا اس طرح سمجھیں یہ بیسیکلی یہ ہے توشہ خانہ ریپرنس جو بنتے رہے نا یہ دراصل وہ ہے اس کا قیام جو ہے اس کا قیام جو ہے پاکستان میں یہ انیس سو چوہتر میں ہوا تھا انڈر ایڈمنیسٹریشن کنٹرول او ڈی آپ دیکھئے کہ انہی معاملات میں انہی ریفرنس میسن دو ہزار ساتھ میں نواز شریف اور آصف علی زرداری اور یہ بعد میں ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہے یہ الزامات جو ہیں وہ آتے رہے ہیں اور نواز شریف پہ تو جو ہے نون بیلیبل وارنٹ جو ہے ایسے صاحب عدالت نمبر تین اگر میں غلط نہیں ہوں تو نون بیلیبل وارنٹ جو ہے جو ہے جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کوئی شہری ہیں جو یہ معاملہ لے کر کے کوٹ میں گئے ہیں اور ہائی کوٹ کے موزوز جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس میں اپنی اوبزرویشن دی ہے اور انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے یہ سارے معاملات دیکلیئر کرتے ہو تو اچھا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ڈیکلیئر کریں کہ انہوں نے کیا کیا تحائیب جو ہیں دیگر ہیڈ اف دی سٹیٹ جو ہیں وہ ان سے لیے ہیں تو وہ اس کو ڈیکلیئر کریں پھر اس میں ایک طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جو وہ ہوتے ہیں اس میں ان تحائیب کو میوزیم کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اگر ایسے کوئی تحائیب ہیں تو آپ ان کو میوزیم میں رکھ دیں اصل بات ساری یہ ہے کہ یہاں پر ان معاملات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تھندہ یہ بنا ہوا ہے بظاہر کیسا لگر آتا ہے کیونکہ ایک فائل پھر یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ان کو کسی نے کوئی گاڑی دے دی یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی ایسا تحفہ دے دیا تو فائل موگ گرائن نیچے سے چلتی رہے چلتی رہے تو مثال ایک ہزار روپے کی چیز وہ سو روپے میں جن کو تحفہ ملا ہے وہ اپنے نام کر لیتے ہیں یہی یہ تمام چیزیں ہیں بتاتے رہے ہیں کہ پریویس لوگوں نے زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا تو آپ کو یادی ہوگا کہ خاتون تھی خاتون اول تو ان کے لئے تو بڑا شور شرابہ ہوا تھا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کوڑ بھی ان کو موقع دے رہی ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جا کر کے یہ تمام ایسٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی شرمندی کی آگے ان کو نہ ہو دیکھیں حماری مجز صاحب دیکھیں ترکی کار یہی آگیا نا کہ جو ماضی میں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر زرداری صاحب کے دور میں یوسف رضا گلانی صاحب نے اساسی ڈیکلیئر نہیں کیے کہ کہ کیا شریف تو نیا پاکستان نہیں بنا رہے تھے نظرداری صاحب بنا رہے تھے نیا پاکستان تو یہ بنا رہے نا تو یہ نئے پاکستان کی مثال قائم کریں تو ہماری مرزا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت تمہیں یہ نئے پاکستان کی مثال قائم کی جائے گی کہاں سے گھڑی ملی اور کہاں سے کیا ملا نہیں جناب یہ اصل میں بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آپ معاملات کو بھولے مت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ election commission کے اندر جو foreign funding case ہے اس میں کیا کیا ان لوگوں نے فیصل وارڈا والے case میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ وقت پہ وقت مانتے رہے وہی حرکت یہ بھائی کوٹ میں دور آ رہے تو بھائی یہ پاکستان کے عوام سب سمجھ رہے سب دیکھ رہے تو کس طرح سے ہماریو مرزا صاحب سب دیکھ رہے ہیں پھر بھی پردہ ڈالا جا رہے ہیں عدالت وہاں سے cases چل رہے ہیں اور صرف فیصل وادا صاحب کا کیس نہیں ہے سر اسلام خان صاحب کا بھی کیس ہے اور بھی دسترہ کے cases عدالت میں لگے ہوئے ہیں جس پر سیدھی سیدھی ڈس کالیفیکشن ہے لیکن پھر بھی سر معاملات آگے نہیں بڑھے وجوہات کیا لگتی ہیں سر الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے اور عدالت بھی خاموش ہے لیکن جی بات یہ ہے کہ لوگ کیا کریں لوگ اب ڈرتے ہیں اسی طریقے سے اب عدالتوں کو تو کم از کم اصل میں یہ سارا کیل خراب کرنے والے یہی لوگ ہیں یہ ہر معاملہ اٹھا کر کے جو کوٹوں میں لے جاتے رہے ہیں نا اب اس کے معاملات اب سامنے آ رہے ہیں اور یہ اچھی باتیں نہیں ہیں میں پہلے بھی یہ باتیں کہتا رہا ہوں تو بارہ لب ان کو موقع ہے وہ جائیں اب نواز شریف ہو گئے یعنی عاصف زرداری ہو گئے مریم نواز صاحبہ ہو گئی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ جواب دیں گے جا اور یہ یہ بھی تو بات ہے بھی بھائی کیوں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جواب دیں ہیں پینڈورا پیپرز کے اندر بھی جتنے نام سامنے آئے اس میں اوپوزیشن کے لوگ جواب دیں ہیں لیکن حکومتی لوگ جواب دیں نہیں لیکن اگر میں ماضی میں دیکھوں تو اوپوزیشن اتنی دیکھئے یہ تمام معاملات جو ہوتے تھے نا یہ پرانے پاکستان میں ہوتے تھے اب جو نیا پاکستان ہے نا اس میں ان کی منمانی ہے یعنی یہ جو چاہے وہ کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کی اب خام خیالی ہے ان کو بارحال اب جواب دینا پڑے گا ان کو جواب دینا پڑے گا ایک کروڑ نوکریوں کا ملک میں بدترین مہنگائی اس کا جواب ان کو اب دینا پڑے گا تو بھائی میں کیا کیا آپ کو گنواؤں ابھی آپ دیکھئے ملک کے اندر پرچھلے دنوں کیا صورتحال ہوئی ہے جو ہمارا یعنی نہایتی قابل اعترام مدارہ آئی ایس پی آر نے وہاں سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن کیا وہاں سے نام دیا اور انہوں نے کیا حرکت کی تو یہ جو اوور کلیور بن رہے نا یہ اب چلے گا نہیں اور وہ جو بات تھی نا کہ ہم ایک پیج پیج ایک پیج پہ ہیں تو وہ کس پیج پہ ہیں وہ سب ہم کو نظر آ رہا ہے بچی طریقے سے اور وہ ایک پیج والے بھی اب سمجھ گئے ہیں تو بس یہ انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہے وہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے ہمیں تو عزالتوں سے بھی امید ہے پھٹا ہوا ہو عوام کی حالت تو ایسے ہی عوام سے کوئی امید رکھنا سر یہ کوئی موضب بات ہو سکی گی یا انصاف ہو سکے گا جمہوریت کے ساتھ دیکھئے بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی جمہوری جو بھی معاملات ہوتے ہیں یا جمہوری عدوار ہوتے ہیں وہ سب عوام کی مرہون منت ہوتے ہیں تو عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں عوام کو تو انہوں نے جن مسائل کے اندر الڈھایا ہوا ہے نا تو مجھے تو بڑی امیت تھی پی ڈی ایم سے بھی مگر وہ بھی اب ٹوٹ کا شکار ہو گئی لیکن یہ جو عوام ہے پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا بھی انتظار نہیں کریں گے اور یہ بہت جل سڑکوں پہ آ جائیں گے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے حکومت جواب دے نہیں ادار خود مختار نہیں اداروں کا وقار مجروع کرنے کا لگتا ہے حکومت نے سیدھا سیدھا ٹھیکا لیا لیکن اس صورتحال کے اندر آپ کو لگتا ہے سر عوام سڑکوں پر آئیں گے عوام کو تو جگہ جگہ لائنوں میں دیکھیں گے عوام سڑکوں پر کہاں دیکھیں گے آپ کو دیکھئے میں نے میں میں نے آپ سے عرص کیا کہ عوام نے وہ سب عوام پاکستان کی عوام تو یہ دیکھ رہی ہے کہ اتنی تکلیف دے زندگی گزشتہ تیس سال میں پاکستان کے عوام نے نہیں گزاری اور یہ روز جو کچھ یہ کر رہے ہیں پیٹرول کے قیرمت بڑھانا چینی آٹا دو تو بھائی کب تک لوگ یہ سب برداشت کریں گے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ سبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو سڑکوں پر قدم پڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جتنے لوگ عوام پریشان ہیں کون اپنا گھر بار اپنا لگا لگا روزگار اس بیروزگاری کے اندر اس ہوگا کرایہ دینے کا انتظام نہیں ہوگا بچوں کی فیس نہیں ہوگی پانی نہیں ملے گا بجلی نہیں ملے گی تو کیا ہوگا پھر ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے اب یہی کھاتے ہیں جا کے کیا کریں تو اگلے دو سال بھی باقی بچے ہیں ابھی دو سالوں کے اندر مزید ستیاناس ہوگا یا کوئی جاگنے والا ہے دیکھ اس فار اس دی پولیٹیکل پارٹیز آر کنسرن جی تو وہ تو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ وہ یہ لوگ جو ہیں اب یہ ذہنی طور پر اس بات پہ تیار ہو گئے کہ یہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور اس کی ریجیم جو ہاں تک عوام کی بات ہے تو عوام کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں کھڑی نہ ہوئیں اور اپنے وعدے وعد جو انہوں نے عوام سے کیے اس کو پورا نہیں کیا تو عوام مجبورا خود میں سمجھتا ہوں بہار آئے گی اور وہ آئندہ کسی بھی دکھائی دیتی ہے پس پردائی رضا دکھائی دیتی ہے پانچ سال مکمل ہونے کے بعد یہ بھی بتائیں نا ہماری مرزا صاحب خوکلی لکڑی میں گودہ کیسے بھریں گے پھر آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ دیکھئے اس ملک میں جو بیسک معاملہ ہے اور جو بھی اختیار ہے وہ صرف پاکستان کے عوام کا ہے اور وہ پاکستان کی عوام کسی بھی صورت میں جب بھی یہاں پر الیکشن ہو وہ اپنی رائے کا اظہار بارحل اپنے من پسند جماعتوں کے لیے کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ان کا وہ اختیار بھی رٹی ایس کا نظام بٹھا کے چوری کر لیا جاتا ہے میرے بھائی تو ان معاملات کو جو ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا داؤ کسی کا اس طریقے کا لگے گا چور دروازے کے راستے جو ہے میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے سال دیڑھ سال دو سال ہیں وہ راستے پاکستان میں پاکستانوں کا شہیدوں کا بھائی ان سب نے جو یہ قربانیاں دی ہیں جی تو یہ پتہ نہیں کون سے نئے پاکستان والے آگئے ہیں بھائی انہوں نے تو بس میرے پاس محمد علی صاحب میرے پاس تو ان لوگوں کے لئے کوئی کوئی الفاظ نہیں محذب الفاظ نہیں سر الفاظ تو ہوں گے محذب نہیں ہوں گے میں بلکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں گے اصل بچ وہی بات ہے اب میں کیا کہوں نہ آئین مانے نہ قانون مانے نہ عوام کی فلا کے لیے انہوں نے ساڑھے تین سال کے قریب ہو گئے کوئی ایک سیکٹر مجھے آپ بتائیں جہاں انہوں نے کام کیا ہو چلیں چلیں دیکھیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال کیا ہوتی بہت شکریہ حماری مرزا صاحب سینئے تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور واقعی جنجن معاملات پر نوٹس لیا گیا تو ایک مثال دی جاتی ہے یہ والی مثال پاکستان کے اندر تماتر کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جنجن معاملات پر نوٹس لیا گیا وہ سارے معاملات کس طرف چلے گئے اور وہ سارے معاملات میں کتنی کھوکلی لکڑی استعمال ہوئی ہے یہ بھی آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ حکومت کیوں شرمندہ وہ تزدیق کی ہے کہ عدالتی ریمارکس یہ بھی ہیں کہ باہر کے ممالک میں جو توفے دیے جاتے ہیں وہ میوزیم میں رکھے جاتے ہیں لیکن یہاں صورتحال بلکل برقس دکھائی دیتی ہے کہ میوزیم سنسان پڑے ہیں اور پرائیم منسٹر اور صدر مملکت ہاؤس کے اندر وہ تمام تحائف آپ کو شوکیز میں سجے ہوئے دکھائی دیں گے اسی کے ساتھ آپ نے محمد علی کو دیجئے اجازت صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ